اس گھٹی آدمی نے حدیث مبارکہ کو چھڑو لو کہہ کر حدیث مبارکہ کی توہین کی ہے کہ چھڑو لو کے توہیا یہ بھی مشکاہ چوہیا پھر اس نے اگلی بات کہی ہے کہ حضرت عمر نے جسرات و خیرم من نوم شروع کروا ہے یہ دکھائی دیر کو ازان والے چیکٹر میں مشکاہ کیا تھا اللہ ہوتا ہے امام مالک میں امام مالک ڈریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنے آئے سون سن آگے دنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے سنت کوئی نہیں بیان کی اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شہنی چھوٹا ہوا باز کا امام مالک تو تبا تابعی ہیں نا تابعی بھی کوئی کہہ دے نا کہ نبی الاسلام نے فرمایا تو وہ روایت بھی ضعیب ہوتی ہے یہ تو تبا تابعی ہیں امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ موزن نے عمر کو نماز فجر کی اطلاع کرنے کے لیے آیا تو ان کو سویا واپ آیا تو دیکھا تو کہا کہ نماز دین سے بہتر ہے عمر نے حکم دیا ان کلمات کو صبح کی ذانب میں شامل کر لو ناؤدو بللہ منزالک یہ جالی روایتوں نے بیڑا گھرک کی ہے یہ بالکل بے سند روایت ہے اور آپ دیکھیں پبلک میں انہوں نے یہ بتا دی اس سے پہلے جو روایت تھی جس میں نبی علیہ السلام نے خود اثرات و خیروں میں نوم جو ہے وہ سکھایا وہ نہیں انہوں نے بتائی انہوں نے اپنے بغر بابوں کی بدتیں اور دین میں داہل کی ہوئی ساری کی ساری چھوٹی چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ جو ہے اثرات و خیروں میں نوم والا جو ہے اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں یعنی یہ مرسل جو اس طرح کے چھوٹی بھی جو روایتیں ہیں وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا پیڑا غرق ہے اس گفتگو میں آپ اندازہ کریں کہ یہ خبیص انسان حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گٹیا جاہل بریلویوں کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے سن سنا کے سننی یہ اپنی اکثر گفتگو میں کہتا ہے کہ سن سنا کے سننی اسی پڑھ پڑھا کے سننی یعنی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جاہلوں کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے حالانکہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آئمہ اربعہ میں سے دوسرے بڑے امام ہے آپ کا متوہ کتنا بلند ہے ہر ایک آدمی کو بتا ہے اتنے بڑے امام کو کیا کہہ رہا ہے سن سنا کے سنیں آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص اپنی گفتگو میں آئمہ اکرام کے بارے میں کیسے بے عدب الفاظ بولتا ہے پھر اس نے اگلی بات پتا کیا کہی ہے اپنا علم جاڑنے کے لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی اس میں میں دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات یہ ہے اگر کوئی محدث اپنی کتاب میں کوئی روایت لاتا ہے اور اس کی سند بیان نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس روایت کی سند سرے سے موجود ہی نہیں آپ صحیح بخاری اٹھائیں صحیح بخاری ترجمت الابواب میں کتنی جگہوں پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تابعین صحابہ کے اقوال لاتے ہیں سند کوئی بھی بیان نہیں کرتے تو وہاں پر بھی اعتراض کرو گے نہیں حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے ان اقوال کی سندوں کو ایک الگ کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ان اقوال کی سند نکل نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان اقوال کی سند سرے سے موجود ہی نہیں بلکل اسی طرح اگر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی سند ذکر نہیں کی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس روایت کی سند سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور جاہل انسان آہ تجھے سند بتاتے ہیں تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کرنے جاتا ہے تجھے مطالع کتنا ہے تُو نے دو چار کتابیں پڑھی اور علماء پر اعتراض کرنے شروع کر دئیے علماء تو تجھے جاہل سمجھ کر مون ہی لگاتے تھے اور تُو اپنے آپ کو بڑے سمجھتا جا رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا تُو ایک جاہل انسان ہے تُو نے کیا سمجھا اس کی سند ہی نہیں ہے آہ میں تجھے دکھاتا ہوں یہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے سنندار کتنی اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ سنندار کتنی ہے جو حضرت امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 195 ہے اور اس کی روایت ہے 935 نمبر پر آپ ذرا غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے قول کی سند موجود ہے اور اس سند کے عرابیوں کے احوال کیا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں آپ پہلے اس روایت کی سند دیکھیں ذرا جزرا غور سے سند پڑھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے قول کی سند موجود ہے مکمل اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ اس روایت کی سند ہے ہی نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے جھوٹ علماء نے نہیں بولا جھوٹ تو نے بولا اور چونکہ جو عوام تجھے سنتی ہے ان میں سے اکثر کے پاس کتابہ ہی نہیں ہے اور بہت چند لوگوں کے پاس کتابے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جرات عدیل کا علم نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے اکثر لوگ عربی نہیں جانتے وہ سمیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس آدمی کے اکثر دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں جس طرح اس نے یہاں کہا کہ کوئی سند بیان نہیں کیس کی سند ہی نہیں ہے نہ 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 اس نے پھر اس کو جھوٹی روایت کہا اس کا میں جواب ہی دیتا ہوں اور اس لیے سند نہیں ہے میں نے بتایا کسی بھی بڑے محدث کا بے سند روایت نکل کرنا اس بات کی دلی نہیں ہے کہ اس روایت کی سند سرے سے موجود ہی نہیں ہے سند دار کتری کے اندر اس روایت کی سند موجود ہے لہٰذا تمہارا حضرت امام مالک رحمت اللہ لے پر اعتراض کرنا بلکل غلط ہے اور جو تمہیں امام مالک رحمت اللہ لے کہا ہے سن سنا کے سننی یہ تُو نے حضرت امام مالک رحمت اللہ لے کی توہین کی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ لے کو جاہل آدمی نے جاہلوں کے ساتھ تشبیح دی ہے اور اگلی بات سنیں پھر یہ روایت نکل کر کے بات میں کہتا ہے حضرت عمر نے داخل کیا نعوذ باللہ من ذالک اور آگے کہتا ہے کہ یہ جالی روایت یہ جالی روایت تو نہیں بیڑا گرہ کیا ہے یہ بالکل بے سند روایت ہے یہ بے سند روایت نہیں ہے اس کی سند موجود ہے تجھے اس جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے اور تیرے چلے کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کس آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں کس کو اپنا پیشوا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا صرف ایک کام ہے جھوٹ بولنا اور عوام الناس کو علماء سے متنفر کرنا جو دن رات یہ کام کرتا رہتا ہے اس نے کار روایت بے سند ہے بے سند نہیں ہے سنند دار کتنی کے اندر سند موجود ہے اب اگری بات سنیں وہ جو سنند دار کتنی کی سند ہے اس کے بارے میں اس کا گروہ زبیر علی زی کیا کہتا ہے اس سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ السلامت خیرم من النوم کا فدر کی ادان میں کہنے کا کیا حکم ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے زبیر علی زی کا اپنا رسالہ ہے رسالہ الحدیث یہ دیکھیں رسالہ الحدیث اس کا شمارہ نمبر ایک سو چار ہے اور اس کا صفحہ نمبر سولہ ہے صفحہ نمبر سولہ میں زبیر علی زی کا کہتا ہے ذرا سنیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے السلاة و خیرم من النوم کے بارے میں فرمایا ان الفاظ کو صبح کی ادان میں شامل کر لو موتا امام مالک جلد اول صفحہ نمبر بہتر حدیث نمبر ایک سو اکیابن زبیر علی زی کہتا ہے یہ روایت موتا میں بلاغات سے بے سند ہے اور بے سند روایت مردود ہوتی ہے آگے لکھتا ہے مصنف ابن بی شہبہ میں ایک روایت مفہوم کی مروی ہے جس کا روای اسماعیل مجہور ہے آگے سنیں ذرا جو روایت میں نے آپ کو سنندار کتنی سے دکھائی تھی اب درہ سنیں زبیر علی زی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور محمد علی مرزا کو جرات عدیل میں زبیر علی زی پر بڑا اعتماد لیا اور جاہل بندے اگر تجھے لمبی کتابوں کی وہ بڑی بڑی کتابوں کے اوپر محارت عبور نہیں تھا ان کا مطالعہ نہیں تھا کم مد کم زبیر علی زی کہ کسی نہیں سالے کا مطالعہ کر لیتا تاکہ تجھے صحیح بات پتا چل جاتی آگے سنندرہ سنندار کتنی میں ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزن سے کہا تھا جب تم فجر کی ادان میں حی علی الفلاہ پر پہنچ جاؤ تو اس کے بعد دو دفعہ السلاة خیر من النوم کو ہو سنندار کتنی جلدور صفحہ نمبر 343 حدیث نمبر 950 آگے سنندہ کہتا ہے اس روایت کی دو سندے ہیں یہ پہلی سفیان سوری مدلس عن محمد بن اجلان مدلس اننافے والی سند یہ دو مدلسین کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے یہ پہلی سند کے بارے میں دوہرین زی نے کہا دوسرا عبداللہ بن عمر العمری اننافے یہ روایت عبداللہ بن عمر العمری اننافے کی وجہ سے حسن ہے اور العمری مذکور کی نافے کے علاوہ دوسرے تمام راویوں سے تمام روایات ضعیف و مردود ہیں کیونکہ جمہور محدثین انہوں نے ضعیف کرا دیا ہے آگے دوہرین زی نے پتا کیا کہا ام مرز پلمبر غور سے سن علماء پر دشنام ترادی کرنے والے اگر تو حلالی باپ کا بیٹا ہے تو آئندہ کے بعد علماء کی توہی نہ کرنا ان کے بارے میں کسی طرح کا جملہ نہ کسنا یہ سخت جملے مجھے صرف اسی وجہ سے بولنے پڑ رہے ہیں کہ تو علماء کے بارے میں بہت اپنی زبان کو کھولتا ہے آج میں انشاءاللہ ترہ ایسا اپریشن کروں گا موت تک تو اس کا نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے تو نے کیا کہا یہ جھوٹی روایت ہے پہلی تو نے بات کہی کہ اس کی سند ہی نہیں ہے دار کتنی سے سند پیش کی تو نے کہا یہ جھوٹی روایت ہے اس کے بارے میں تیرا گروہ زبان علی زہی کیا کہتا ہے اس حسن روایت سے حسن روایت سے حسن روایت سے شمارہ نمبر ایک سو چار صفحہ نمبر سولہ ذرا غور سے دیکھو اس کی آپ سارے حضرات ذرا زبان علی زہی کی اپنی عبارت دیکھیں اس نے اس روایت کو کیا کہا اس حسن روایت سے اس حسن روایت سے تو جھوٹی مردود جالی بے سند مرسل کہتا ہے اور اس حسن روایت سے صرف یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے اپنے موزن کو دین کا مسئلہ ستھانے کے لئے حکم دیا تھا نہ کہ انہوں نے اذان میں کوئی اضافہ کر دیا تھا اتنی سی بات کو یار لوگوں نے سندہ بنا دیا یہ دو بیرن علی زہی نے کیسی بہترین بات کہی ہے وہ یہ بات مانا ہے اس کی سند ہے اور یہ بات اس نے کہی ہے کہ اس روایت کی سند حسن ہے اور ہاں اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو صحابہ کے دشمن شیعہ لیتے ہیں اور بعد ذات شیعہ کے اعتراضات سے گبرا کر حضرت عمر رضی اللہ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ نے کوئی اضافہ نہیں کیا بلکہ موزن کو سمجھایا ہے اب اس کی دو سورتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا الصلاة و خیر من النوم حضرت عمر نے فرمایا کہ فجر کی اضان میں کیا مطلب ہے کہ یہ فجر کی اضان میں کہنے والا جملہ ہے اس کو تو بہر استعمال نہ کر اور دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا تو کوئی سستی موزن کرتا ہوگا اس سے یہ بات فرمائیا کہ فجر کی اضان میں الصلاة و خیر من النوم کہا کر حضرت عمر اضافہ نہیں کر رہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ چیز کی تعلیم فرما رہے ہیں اس لیے نہ تو جو تونے گفتگو کی ہے وہ صحیح ہے اور نہ جو شیعہ رافتی صحابہ کے دشمن حضرت عمر رضی اللہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تم دونوں کی بات غلط ہے اس لیے تونے خود جھوٹ بولا ہے جھوٹ علماء نے نہیں بولا علماء بات کو جانتے ہیں میں نے بتایا موتا امام مالک کی شرعہ میں اگر کسی سے بولچوک ہو گئی ہے تو بولچوک تو انسان کا خاصہ ہے وہ تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے اس کو افسانہ بنانا علماء پر تندو تشریح کرنا یہ بری بات ہے مطالع علماء کا کم نہیں ہے مطالع تیرا کم ہے تجھے پتہ ہی نہیں اس ویعت کی سند کہاں ہے علاقہ سنندار کتنی کے اندر حسنف ابن ابن شہبہ کے اندر موجود ہے بلکہ تیرا گروہ تو حسنل کو حسن بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ اس کا مطلب بھی بتا رہا پھر یہ کہتا ہے مرسل کی تباہی مرسل سے یہ تباہیت ہی ہے مرسل سے وہ تباہیت ہی ہے جھوٹی روایتوں نے بیڑا گرہ کر دیا مرسل ویعت سے یہ ہوتا ہے شاہ ولی اللہ نے پناہ بات کہی ہے مرسل روایت جمہور علماء محدثین کے نزدیک حجت ہے اور حضرت امام شافی رحمت اللہ نے بھی علال اطلاق مرسل کی حجیت کا انکار نہیں کرتے بلکہ آپ چند شرائط کے ساتھ مرسل کو تسلیم کرتے ہیں اور باقی اگر مرسل ویعت کسی صحیح مرفوع روایت کے خلاف ہو تو ہم بھی اس مرسل کو حجت نہیں مانتے یہ ایک الگ بات ہے اس لیے مرسل روایت کے بارے میں لبی دبان کھولنا یہ بالکل درست نہیں ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے بیان کریں گے اس لیے میں اپنے عوام الناس بھائیوں سے گدارش کرتا ہوں کہ یہ ایک گمرہ جاہل آدمی ہے جو اس نے ٹھکا لیا ہوگا پتہ کس بات کا لوگوں کو صحابہ اولیاء علماء سے بدزن کرنا اس کو نہ تو حقیقت کا حدیث کا کچھ بھی علم نہیں ہے یہ ایسی جھوٹی اوٹ پٹنگ باتے کر کے تندو تشنی کر کے عوام الناس کو خوش کرتا رہتا ہے لوگوں کو بجاروں کو صحیح بات کا پتہ نہیں ہے وہ سمجھے پتہ نہیں کتنا بڑا محقق ہے اس کی محققیت میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام عوام الناس جتنے ہمارے بائیس کے پیچھے لگے ہوئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس سے اپنا پیچھا چھوانے کی توفیق عطا فرمائے وما حلینا اللہ علیہ وسلم